پیار رسول اللہ بچہ جنابے لے حالے حال کریں دے بچہ رون دے دے اماں 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 کر کے پکریں دے اوہ اللہ گاں قسم رب زلجلال دی مدینہ والے محبوب دے غلام کابے تا توافی کریں دے مدل تے رون دے بھی مدل اللہ کو ساڑ مر انتہا دے اللہم لبائک لبائک اللہ میں حادر ہو گیا اللہ میں حادر ہو گیا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی بھائیوال نہیں سنو غمیاں رب ولوی جواب باندے لبائک یا حابدی جی میرا بندہ میں اللہ بھی حادرہ مندارد کرندے مولا میتری دروازیں دے لنگ آیا اللہم کو محاففرمالے میرے گناہ محافرمالے رب جو گناہ اللہ کو کیتیں منہ دا بھی مکراری ہیں رب جو الاohnی ہیں کی تمہ انہ دا بھی 겁کراری ہیں رب جنہی علم نہیں انہا دا وکرانیاں ربا تیرے دروازے دے لنگ آیاں موا فرما اور اللہ دا قرآن پنجوان سی پار آئے اللہ فرمے دیاؤں میرے دروازے دے آمن والا جے کر میں رو ٹھے راب کو مناؤنا چانے تو میرے گھر وی چو بہر نکل میرے گھر وی چو بہر نکل راستہ تیرے گھر وی چو بہر نکل کے اپنے گھر چلا بنیا اللہ فرمے دے نا نا اپنے گھر نا بنی محبوب دے دروازے دے لنگوان نے آنکھو دے قرآن سنا مچا یہ میں مفتنوی پردک چلو ہیک پا میں نہ زور لگ دے تو لادہ تو ہڑا ہی زور لگ دے اوچھی بات نلا کچھ سبحان اللہ مدینہ والے محبوب دیزاد دے درودشی پڑھو اوچھی بات نلا سجنو درہ سنو اے جملے میرے نائی مولوی دے الفاظ نہیں کہیں پیر دے ملک دے خان دے نواب دے الفاظ نہیں اڈے بھیجن والا کانے آخو بے نیاز اللہ آپ بھیجن والا پنجوان سی پارہ دے قرآن سنو کیا فارمی اے بلو انہم 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 جائے موسیقی اللہ فرمائے سنو جنہ اپنی عبد ظلم کر کھنا گناہ کر کھنا جرم کر کھڑو خلطیاں کر کھڑو سجڑا درہ سنو خالق کائنات میں فرمایا جاؤں کا لنگ ونیو اللہ کی دے ونیو فرمایا میرے نبی دے دروا دے دے ونیو اللہ تیرے نبی دے دروا دے دے کیا ونیو کرو فرمائے جی میں میں رب آکھاؤں میں کرا ہے اللہ کیا کرنے فرمائے جی میں میرے محبوب دے دروا دے دے ونیو باسوں والا کھا ہے فاستا غفار اللہ اللہ باخش دے اللہ باخش دے انہوں میرے محبوب دے نبوت والے ہاتھو ٹھپاوے میرا محبوب دے نبوت والے ہاتھ لہرا کے فرماوے اللہ انہاں دے گناہ کو نہ دیکھ انہاں دے جرمہ کو نہ دیکھ انہاں دے غلطیاں کو نہ دیکھ میں محمد بلج پالی کو دیکھ اللہ باخش دے نبوت والا 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 ایمان والا جو سنو مانا سمجھ آیا نائی مطلب مفہوم سمجھ نہیں آیا آو میرا دل چاندے میں آیات مبارکانہ مانا اس انداز بجھ کرا ہار بنا کے اپنے گل پاما دے تو ہارے گل پاما سنو وے سجنوں ذرا سنو ایمان والا تو نے علاقے دا کوئی لیڈر اللہ شنجید کے ایمینے دی سیٹ دے لکشن لڑے لکشن جید بنجھے وال چلا منجھے اسلام آمباد دے وزارت ملے دے وال واپس نہ ولے دے وال دے ہی کہنی پر سجنوں خیر چلا گیا ہون کیا کریں نل کار کون کٹھے تھی نل آدھن آوو یارو تیاری کرو آو جلدی کرو کٹھے تھیو چلوں اپنے لیڈر کو مبارک بات بھی دے آو علاقے واسدے گرانٹ بھی گھن لاؤ کوئی آدھن پلیا منظور کراؤ کوئی آدھن سولگا منظور کراؤ کوئی آدھن ہوا اسپدال منظور کراؤ کوئی آدھن سکول منظور کراؤ آلہ دے سنو سنو وال کار کون دی باران دے لکھ دے ودن کا ریا کرم نیک لکھ دے ودن کا دن چلو چلو لاہور چلو 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 کراچی چلو 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 اسلام آباد چلو 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 پنڈی چلو بیا آدھن چلو رائے بن چلو بیا دے نانا چلو چلو سہرہ مدینہ چلو آلو گو میں قرآن میں جو پڑے میں اللہ ہی فرمے دے چلو چلو گناہ گاروں مدینہ چلو اللہ فرمے دے چلو چلو گناہ گاروں مدینے چلو آپ نے الفاظ نہیں قرآنے فرمے آجا اللہ فرمے دے لانکھ ونڈیو چلو چلو گناہ گاروں مدینے چلو راپا جو اسلام آباد ونڈیے او دس سال کا منظور کرا آوے سکول منظور کرا آوے اللہ فرمے دے تُسا میرے نبی دے دروازے دے چلو جنت قبول کر اور میں تُسا جنت منظور کرا گھنو میرے دے محبت میرے دی بخش دے فیصلے کرا گھنو سجنو سنو جڑے ویلے آدھن فستغفار اللہ اللہ بخش دے وستغفار رس وستغفار اللہ مرور رسول میرے رسول بھی فرمائے اللہ انہ کو بخش دے اللہ فرمائے دے تُدھے جرمہ کونہ نیک سان تُدھے غلطہ کونہ نیک سان یا دیاری دے صدقے سارے گناہ موا فرما چھڑے سان تو معلوم تھیا نا جو میں حضور اپنے خاص غلامہ وستی رحمت بن کے آئیں جو میں حضور اپنے گناہ گار غلامہ وستی رحمت بن کے آئیں حضور دے صدقے بخشے چونئے ایمان والوں سنو اللہ دے قرآن سامنے آیا کچھ لوگ آیا کھن لگ سکو اللہ نال بڑی محبت حضور دی محبت دے ادھار نکیتوں نے عرش والے رب فرمایا جی برائیل جی مولا فرمایا قرآن بھی گھن ون میں رب دے سلام بھی گھن ون مجھا کہو مینا سونا اے جو لوگ آدھن سکو اللہ نال بڑی محبت ہے انہا کہا کہو میں کوئی شاہدی ضرورت نہیں میں کوئی محبتی لور نہیں فرمایا جاکر میں رب نال یاری لامنا چاہدے ہو تو فرمایا پہلے میں نبی دی تابداری کرو میرے نقشے قدم دے چلو پیدا میرے محبوب دے تابدار بن سو میں اللہ تاکو یار بنا گا انسان اے گا القرآن میں چاہدے سنا ماں چاہدے اللہ تورے بچوں قرآن دقاری بناوے حافظ قرآن بناوے حول علیہ کو اللہ نمازی بناوے چاہدے آمین آکھ ہو جا جراؤ اللہ نمازی بناوے اللہ متقی و پرحیزگار بناوے اللہ شرم و حیام اللہ بناوے اللہ غیرہ دمند بناوے آمین آکھو چیمات نال آسون اللہ نے فرمائے میرے حبیب ذرا آپ فرماؤنا ذرا آپ فرماؤنا نبوت والی زبان دنال ایمان و علاو اللہ در قرآن ذرا سن کے دیکھو کیا فرمائے قل انکل انتم تحبون اللہ تفت تبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم قنوبکم اللہ غفور رحی اللہ اللہ فرمائے میرے محبوب نبوت والی زبان دنال فرمائے جو لوگ آدھن سکو اللہ نال محبت فرمائے نانا جی کہ میں رب نال یاری لابنا چاہند دیو پہلے میرے مدینے والے نبی دی تابداری کرو میرے محبوب دی تباہ کرو میرے محبوب دی تابدار بن سو میرے اللہ محب بڑا گھنسا یار بڑا گھنسا و یغفر لکم سنوب سر گناہ محفر ما چھڑے سو حضور آپ نے واسطی رحمت حضور گناہ گار واسطی رحمت کافر واسطی کی رحمت دل چاند نام سی پار دی سیر کروں کیا خیال ہے بھائی ایمان والوں دی سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائن آپ اللہ دے نبی اللہ دے گھردہ تواف مکمل فرمائے تواف مکمل فرمائن دو بعد مقام ابراہیم دے دور اکات نماز نفل پڑیے حضور مطاف دندر چوکرہ مبارک بنا کے بیگن آمن والی جماعت آئیے آمن والا گروہ آمن والا ابو بکر صدیق نہیں آمن والا فروق عظم عثمان علی نہیں آمن والا سلمان اور بلال نہیں آمن والا کون ابو جہل آمن والا ابو لہ با آمن والا ایاں کوبو جہل آیا ابو ناب آیا اطب آیا امیہ بن خلف آیا آہ بڑے بڑے کافر کعبے دی اندر آئیں کیا کیتے نے قرآن فرمی دے کعبے دے غلاف پکڑے نے دے غلاف پکڑ کے کعبے دے غلاف کو لپٹھ گئن آدھے کیا کھانے اللہ کلو مگ دے کھڑن کیا کھڑے مگ دے رحمت نہیں منگ ہدایت نہیں منگ بخشش نہیں منگ آخرت دی بھلائی نہیں منگ تے منگ تا منگ کیا ہے نے کیا منگ نے سجنو اللہ در قرآن پیش پیا کرے نا انا کافر نے منگ کیا ہے اور کافر دی جفا کوئی دیکھ دے قرآن سجنو در سنو کافر کیا کھڑے آدھن کابیدہ غلا پکڑ کے آدھن وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ غَادَ هُوَ الْحَقِّ مِن عِنْدِكَ فَأَمْطِغْ عَلَيْنَا حِجَغْتًا مِن السَّمَاء عَلَيْنَا عَلَيْنَا بِعَذَابٍ عَلِيْنِ سجنو مانا سنو آدھن وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ کافر جنو لے آدھین اللہ 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 اگلے جملے سنو کیا امانگ دیان آدھین ان کا نحاظہ هُوَ الْحَقَّ مِن عِنْدِكَ اللہ جے کرے سنو محمد کریم تیرے نزدی کا حق ولوی اصائی نبی کو نہیں منے دے ای نبی دی نبو ورسالت کو نہیں منے دے اللہ ای نبی دے مَنن کُلُوتا فَأَمْتِرَ عَلَيْنَا حِجَار وَتَمْمِنَ السَّمَا آدھین اللہ آسمان دو پتھران دمی وَسَا آسمان دو پتھران دی بارش وَسَا ساکو درد نا کذا بیچ مبتلا کردے ساکو حلاق کردے اللہ ساہی نبی کو نہیں منے دے اور لوگوں کافر دا اپنے وَسَتَ کَار دے غضب منگ دے جب حضور نے کافران دے جملے سننن میرے محبوب دے اکھا مبار کمی چو آنسوں جاری ہو گیل جی میں تسبیدہ دھاگا تروٹ پوہے دے موٹی واری نال کردے پے غون لی ایم حضور دے نبو نبو وَتْ لَحْرَا کے فرمین اللہ نا 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 انہوں تھی عذاب نہ بھیج عذاب نہ بھیج رب اینا دینا من میں محمد من رب اینا دینا من میں محمد من رب با جی میں ای دن او میں نہ کریں جی میں میا کھا رب ہو ہے کریں مسلمان او درہ سنو رب رب نے قرآن فرمائے ظالم دن فام تی رو علی نا حجار تام مین السما اللہ آسمان دو پتھان دمی و سا اللہ رب کا بادی قسم سونے پاک محبوب نن نبوت والے خط لہرہ چھوڑے فرمائے اللہ نا نا انہ کفر کو نہ دیکھ انہ دے جرم دے خلطے کو نہ دیکھ میں محمد بھی لج پالی کو دیکھ اللہ فرمائے اللہ فرمائے قرآن دے اندر میرے محبوب فرمائے اللہ انہ تے عذاب نہ بھیج عذاب نہ بھیج بیٹھیں میرے محبوب روندے بیٹھیں ون میرے یار کو من نہ خو جن جی میں محبوب بن نہ رو جی میں آدھا ویسے میں خدا اوم کرن نا ویسا ارشان تو قرآن آگیا کیا فرمائے وم اکان اللہ غلی وعظ بہم وان تفی ہم اللہ فرمائے محبوب میں عذاب نہیں بھیجین رب کیوں عذاب بھیجین دا اے مکہ دے سندار اے مکہ دے قریشین اے دولت مندل دنیا دار سونے شکل وال اللہ فرمائے دے نانا انہ دے اوہدیاں کو نہیں دیتھا انہ دے دولت کو نہیں دیتھا انہ دے حسن کو نہیں دیتھا انہ دے مو نہیں مو والے اللہ فرمائے اچھا میں تو آکھوں جا جب بڑے فیصلہ تسا کرو جا جانک دے بیٹھے اوہ فیصلہ کرو جی میں کافر آدھے بہن اللہ آسمانا دو پتھنا دمی و ساہ ساکو تباہ آدھے پر بات کر تے حضور فرمانا چا آمین کشہ بچ دی آئی بولو تباہ تے پر بات ہو گا جنا لیکن سنے محبوب نے آمین نہیں فرمایا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ربائی نہ او تعداب نہ بھیج اے نیمن دے نم نلم تنین دے آمن والا نسل نہیں جو کوئی ایماندار بنا اللہ فرمائے وما کان اللہ یعذب ہم وانتا فیہم محبوبہ میں عذاب نہیں بھیجنا کیوں سنا آپ جو ہنہ دن موجود ہوئے تو ثابت ہو گیا کہ اے کافر اللہ دے غضب گلو بچن تو میرے پاک نبی دے وجود مقدس صدق بچن سجنو سنو تمہیں ارد بیا کہنا حضور آپ نے رحمت بن کے آئے حضور کافر رحمت بن کے آئے درودی پاک سنو اچھا ایمان والوں درہ سنو حضور دشمہ واسد حقیم کریم حضور کافر واسد حقیم کریم درہ غور فرما ایمان والوں درہ سامنے دیکھو مدینت المنور او یار صحابہ جگ جیت کی آندہ پین صحابہ جگ جیت یا نن فتح کی تی یا نن میرے پاک نبی دی نگاہ نبو وات اٹھ مدین دن خوشی دن لہرہ پین دور جن کہ مسلمان کو فتح ہو گئی حضور دی نگاہ نبو وات اٹھ مرد وی قید بڑھ آن انہ دی اندر ایک عورت جن ہاتھ بد دی آئل سار دے بال بکھر آئل سار دے دو بٹا میرے محبود نگاہ نبو وات جو اٹھ شرم و حیاء والیا اکھان نیویا ہو گیا حضور نے فرمایا او میرا بلال تحال اریاء اریاء اجلس آ میرے کول بھائے حضرت بلال سنے نبی دے کول آکے بیٹھے حضور نے کیا کی تے ملک خان نواب امیر درہ سنو حضور فرمایا میرا بلال جی او میرا سونہ فرمایا اے گھن اے میں نبی دی رحمت والی چادر اے میں نبی دی برکت رحمت والی چادر اے میں نبی دی مزمل والی چادر مبارا کہی اے میں نبی لال ای چادر کو چاہا او سامن کافرہ مائی پیان دی یند سر دے دو بٹا کہنی ونج میں نبی دی غیرت برداشت نہیں کر سکدی رحمت برداشت نہیں کر سکدی ہوئے بیٹی دے سیروں ننگیا وے میں برداشت نہیں کر سکدا او میرا بلال میں نبی دی چادر برا کیا حضرت بلال بن رب رضی اللہ خطال نوار کرن اے میرا آقا او مائی کافر جڑے کافر ونن اور پلی تو نن نجس سنین سین تو سن وی پاک تو دی چادر مبارک وی پاک میں پاک چادر رحمت علی چادر پلی تو رد سرد کی میں نیام کافر اور رد سرد کی میں پمام لوگ میرے محبوب جھوم گئے فرمین بلال جلتی کر دیر نلا میں نبی دی چاند پوا واد دی دی بہم کافر دی کیوں نہ ہو بیٹی بیٹی بہم کافر دی کیوں نہ ہو خدا دی قسم دا غور فرماؤ سادہ دا او کریم نبی سادہ دا او رحیم نبی کافر دی بیٹی کو بیسی رون نگا دے کے برداش پاک نبی اپنے باستی رحمت بڑھ کے آئین دی دشمنہ باستی بھی رحمت بڑھ کے آئین ایمان والوں اگلے جملے دے غور فرماؤ سنے نبی صلی اللہ علیہ وآل 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 دیکھو مکہ تل مکرم دین نر چل دے پہل لیکن حکم مئی او میری ساری دیوار جنگل اندر وین دی کنڈے کتھے کر کے آن دی او میان وال اپنے گھر دی اندر آ رکھیں دی جڑے رست دوں اللہ دے محبوب گزر دن خنا رست دے کنڈے چاوی چھین دی او اپنے گھر دے درماؤ دے اندروں درماؤ دے کو ہی ڈا کا کر بل جھانت پاپا کے دے دی اے حضور کو کنڈے پرسن تکلیف تھی سیدھے میں شکل دیکھ مسلمانوں بر کنڈے دی کیا جرات کہ میرے نبی کو تکلیف پہنچا وے کنڈے دی کیا جرات کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچا وے پھر سنو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآل وآل مسکرائے حضور کنڈے کو ڈے کے مسکرائے حضور کنڈے کو ڈے کے مسکرائے امیر غریب سنو دنیا جہان دی مخلوق مسکرائے مووی چون لپا کر دل جیلہ تیرے اور میرے نبی مسکرائے نہ مووی چون نور دی اللہ تا نکال دن قرآن کیا فرمی یا قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ کہ قرآن سچا یا کہنا بھائی رحمت دعا اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ جی و آخر داونا ان الحمد للہ رب العالمین عزیز عنہ محترم ایسا ہم نے ختم سمان آگے مناسب نہیں کہ میں تو جذبات کو مجروح کرا گفت کو ختم اللہ قبول چا فرما اتنا میں تو وقت دی تے کیا این پورے این میں گردن جھکائی بیٹھے جی میں جی مہین دن در کئی زمان گاہ گاندے آنے گاہ جوڑا ہوندہ در پچھو پھلے ہونے آنے دن داند کو گاہ جو یاد آپ ہو گل بہر آپ بہر نات پر سی میرے غریب ساتھی تو سائن دی نا کیا حسن سلوک کرے سو ماشاءاللہ بس وائی وائی نات کھاو میں تو ماشاءاللہ نات پر سی غریب ساتھی ماشاءاللہ نال بکھ نہیں خدمت کرے اللہ جزائے خیر عطا فرمی سو 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 اللہ عطا سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینہ اللہ دکھا دکھا مدینہ پیچھے موتی آوے اے مدینہ اللہ دکھا دکھا مدینہ پیچھے موتی آوے موتی آوے موتی آوے موتی آوے پھیرے ہی ہوئی ہاں مکتر اللہ پناہے دیکھا مدینہ پچھے موتی آئے اے پر فیض دیکھا میں سہ رہے کیا جائیں اے پر فیض دیکھا میں سہ رہے کیا جائیں اوہ مرنا ونیا میں سکھتے تھائیں اے پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں آخری مصرہ اے پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں اے پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں اے پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں اے پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں سلام پر فیض دیکھا میں سکھتے تھائیں جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باکا چاند جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باکا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا اسلام سبز گمبد کے مکین اسلام رحمت للعالمین الہی صدق آلِ رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول حضرات مطرم تشیف رکھو سارے حضرات اپنی جگہ دے بیونجو لنگردہ الحمدللہ انتظام ہیں سارے حضرات تشیف رکھو سونی میر فیر الحمدللہ توڑے سامنے سارے جماعت عظیم کاری جناب کاری محمد رمضان سو سعیدی صاحب سونا خطاب کتے سونا قرآن پڑھے نے اس پرگام دی مکمل سیڈی انشاءاللہ انہیں ملوے سی شریف اتاری سون کلوں شریف بھائی ایک سیڈی حاج نصیر صاحب کو اتا فرماؤ مولانا حاج نصیر بھائی سے بیٹھن ایک سیڈی انہیں کڑے و باقی انشاءاللہ کاری سادے خطاب دی حضرات محترم تو سا جان دے الحمدللہ خوبصورت محفر دوستہ نے بڑی محنت کی تھی ان دے اندر ساڑے برادر اسکر کاری محمد حاک نواز صاحب قادری انہ دا بڑا کردار اور کئی سالہ توں این علاقے دے اندر بڑی محفر کرنے چل الحمدللہ بڑی محبت محنت کرنے اور خاص کر کے اپنی مسجد پاک دی محفل ہوئے اتنے انتظام خوبصورت طریقہ دیرہ محفل سجائنے دوستہ باقوں دعویٰ لیتی نے اشتہار لائنے بڑا خوبصورت انتظام کی تینے قبل حجی زفر صاحب جناب شیخ جوید صاحب باقی بھائی زاکر صاحب بھائی محمد اسلم صاحب فردن جناب خان محمد سعید خان صاحب حجی محمد امین خان صاحب اللہ عنہ دی مغفرت فرماوے اور جناب استاد کاری عبدالخالق صاحب ساڑی جماعت عظیم کاریان انشاء رہو ناوہ سے دعا تیسی اللہ پاک اونہ دی مغفرت فرماوے باقی اس علاقے دندر حجی زفر صاحب دے والدین باقی دوست اباب میرے والدین جتنے حضرات تو سب بیٹھوئے تو آڑے رشدار اللہ صاحب دی مغفرت فرماوے کاری صاحب پہلے ختم شریف پڑھ دیں تے الحمدللہ ساڑی جماعت عظیم مبلگیں تے کاری صاحب ختم پڑھ دیں سارے حضرات دل کھول کے کاری صاحب دی خدمت کرے سوالحمدللہ دوست جاندے میں جوان دی بڑی محنت دے محفل واس دے رات نیتا گو داؤ کوشش کیتے لیں تے والا اپنے امام صاحب دے علاقے دے امام انہوں دی خدمت کا نصر حق پڑھ دے جناب محترم کاری محمد حق نواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعیلوا بصبر و صلاة ان اللہم صابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِي مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصِي مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَا اللَّهُ أَحْدِ قُلْ هُوَا اللَّهُ أَحْدِ قُلْ هُوَا اللَّهُ أَحْدِ قُلْ هُوَا اللَّهُ أَحْدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحْدِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَنَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ نَفَّى أَحْدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِرٍ إِذَا حَسَدِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ قُلْ أَحْدِ وَمِنْ شَرِّ الْوَصَظِ الْخَنَّاسِ قُلْ أَحْدِ الَّذِي يُوَسْمُسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ منَ الجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم رحم fourteen مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين این صراط والمستقیم صراط والذین نمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ونمطلیم